بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ایک ویڈیو ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹیپس نہیں شیئر کروں گی بلکہ تھوڑی سی روٹین ہے جو آپ کے ساتھ آج ویڈیو میں میں شیئر کروں گی تو آج کچن کے کیبن بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ میری ایک بہت بڑی ویش تھی جو کہ پوری ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو جنہوں نے کچن کا کام کرنا تھا وہ آگے تھے اور یہاں پہ وہ حساب اپنا لگا رہے تھے کہ کس طرح سے بنانے ہیں تو میں نے پھر اپنے ہسپنٹ کو بتایا تھا کہ میں کس طرح سے چاہتی ہوں تو اب جب یہ مکمل ہو جائے گا تب تو میں آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں گی یہاں پہ پھر انہوں نے اپنی ہی کوئی لائنز وغیرہ ڈراہ کی تھی جس طرح سے بنانا تھا تو اگر ہم نارمل سائز جو ہوتا ہے نا کیبن کا وہ بنا رہے تھے نا تو پھر اوپر سے جو تھوڑی سی جگہ تھی نا کوئی چار پانچ ہنچ کی وہ بچ رہی تھی پھر ہم نے سوچا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اوپر چھت جتنی ہے نا چھت کے ساتھ بلکل لگا دیتے ہیں کیبن تو آج جو ہے نا وہ بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی کام جو تھا نا یہ فرائیڈے والے دن سے سٹارٹ تھا اور یہ سیچڈے کی صبح تھی جب نا آج کافی زیادہ ہمارے والی سائیڈ پہ نا بارش ہوئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف موسم چینج ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو پھر کیبن جو تھے نا وہ ہم نے اس طرح سے پورے ہی بنا لیے تھے کیونکہ جو پھر جگہ اوپر بچ رہی تھی وہ کوئی سی بھی کام میں نہیں آ رہی تھی تو اس طرح سے جو ہے نا اوپر والے جو کیبن تھے نا وہ فکس ہو گئے تھے اور اب جو ہے نا دس بجے کا ٹائم تھا جب میں وائز آور کر رہی تھی اور جو کام کرنے والے پرسن تھے نا وہ بھی جا چکے تھے تو اتنا کام جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے باقی کام جو ہے وہ صبح ہوگا تو اس طرح سے ساری یہ سیٹن ہوئی ہے جب اس کے اوپر ڈور وغیرہ لگ جائیں گے نا پھر صحیح لک نکلے گی تو میں بہت زیادہ خوش تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اپنی خوشی جو ہے نا وہ شیئر کرتی ہوں یہ جو چلے کے اوپر نا بنایا ساتا ہے آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اس طرح سے نا میں شلفس بنائی تھی اس کے آگے جو ہے نا شیشہ لگوائیں گے اور وہ اس کی لپ پھر بہت ہی پیاری لگے گی تو آپ کو جی چھوٹا سا میرا کچن کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آج کا بلوگ چھوٹا سا ہے پورا دیکھئے گا اللہ حافظ